بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ما چینل اگر آپ اپنے لیپ ٹاپ یا پی سی کی سکرین کو ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کس طرح ریکارڈ کر سکتے ہیں اور ریکارڈ کرنے کے بعد آپ اس ویڈیو کو ایڈٹ کر کے مزید کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اس بارے میں بتاؤں گا تو سکرین ریکارڈ کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم ڈاؤنلوڈ کریں گے سابفیر کا اور اس کے لئے ہم کھولیں گے گوگل براؤزر کا اور اس میں ہم لکھیں گے ایکٹی پریزینٹر ایکٹی پریزینٹر ڈاؤنلوڈ اور سرچ کریں گے اس کو اور اس کے بعد ہمارے سامنے یہ لنکس آ جائیں گے اور یہاں سے ہم tommysystem.com والے لنک پر کلک کریں گے ڈاؤنلوڈ ایکٹی پریزینٹر ویڈیو آڈیٹر اینڈ ای لرنگ یہاں پر کلک کریں گے اور اس کے بعد ہمارے سامنے یہ ویب سائٹ اوپنا ہو جائے گی اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں میک کے لئے دیا اور ونڈو کے لئے اگر آپ میک استعمال کرتے ہیں تو آپ اس لنک پر کلک کر کے ڈاؤنلوڈ کریں گے اگر آپ ونڈو پر استعمال کریں گے تو اس کے لئے اس لنک پر کلک کریں گے تو میں اس کو ڈاؤنلوڈ کر لوں گا ڈاؤنلوڈنگ کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم یہاں پر کلک کریں گے اور شو ان فولڈر پر کلک کریں گے سا پھر ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد ہم انسٹال کریں گے ڈبل کلک کریں گے اس کے بعد رن پر کلک کریں گے اور پھر نیکسٹ نیکسٹ اور پھر انسٹال پر کلک کریں گے اور پھر فینس پر کلک کریں گے تو ساپھر انسٹال ہونے کے بعد آٹومیٹکلی اوپن ہو جائے گا اور اس کا انٹرفیس کچھ اس طرح کا ہوگا ساپھر کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے آپ کو ویب سیٹ کا لنک ڈسکریپشن سے بھی مل جائے گا آپ ایزیلی اس کے ثروب بھی ساپھر کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہاں تک تو آپ بہت بہت بھی سمجھ گئے ہوں گے تو اب جو ہمارا نیکسٹ ٹیپ ہے وہ ہے ریکارڈ کمپیوٹر سکرین تو اس کے لئے ہم یہاں ریکارڈ ویڈیو پر کلک کریں گے ریکارڈ ویڈیو پر کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے یہ وینڈو اوپن ہو جائے گی اگر آپ اپنے سکرین کا کوئی محسوس ایریا ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کسٹم پر کلک کریں گے اور اس کے بعد ہمارے سامنے یہ فریم اوپن ہو جائے گا ہم اس کو یہاں سے پکڑ کر اس کی اڈجسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں چھوٹا یا بڑا بھی کر سکتے ہیں اگر آپ فل سکرین کو ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم فل سکرین پر کلک کریں گے اگر ساتھ آپ اپنا ویبکم آن کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کر کے ویبکم بھی آن کر سکتے ہیں اگر آپ وائس ریکارڈ کرنا بھی چاہتے ہیں تو یہاں وائس ریکارڈ پر کلک کر کے اگر ہم یہاں پر کلک کر دیں تو یہ میوٹ ہو جائے گا جیسی یہ گرین ہوگا یہ آٹومیٹکلی ہماری وائس ریکارڈ بھی اس میں ہوگی آپ نے آرڈیو ریکارڈ کرنیا ہے تو اس کو آن کر لیں اگر آپ نے آرڈیو ریکارڈ نہیں کرنی تو آپ اس پر کلک کر کے اس کو آف کر سکتے ہیں تو سارے سیٹنگ کرنے کے بعد ہم یہاں ریکارڈ پر کلک کر دیں گے اور یہ ٹائم فینش ہونے کے بعد ہماری لیپ ٹپ سکرین ریکارڈ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے اب جو بھی ہم کام اس میں کریں گے وہ اس میں ریکارڈ ہوتا چلا جائے گا ہماری لیپ ٹپ سکتے ہیں تو جیسے ہماری لیپ ٹپ سکتے ہیں تو جیسے ہماری لیپ ٹپ سکتے ہیں مکمل ہو جائے گی ہم یہاں پر کلک کریں گے اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ایکٹی پریزینٹر کلک پر اپشنگ کریں گے ہم یہاں پر کلک کریں گے اور اس کے بعد ہم یہاں سٹاپ پر کلک کر دیں گے سٹاپ ریکارڈنگ یہاں پر کلک کریں گے اور ہماری ریکارڈنگ سٹاپ ہو جائے گی ریکارڈنگ مکمل ہونے کے بعد اگر ہم اس کو اپنے لیپ ٹپ میں سیو کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم کس طرح سیو کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو سیو کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم کلک کریں گے ایکسپورٹ پر پھر ویڈیو پر اور اس کے بعد ہمارے سامنے یہ سیٹنگ اوپن ہو جائے گی ہم یہاں براوز پر کلک کریں گے آپ جہاں بھی اپنی فائل سیو کرنا چاہتے ہیں اس کو سیلیکٹ کر کے آپ یہاں فائل کا نیم دے دیں گے اور یہاں سے آپ اپنی مرضی کا فارمیٹ بھی چینج کر سکتے ہیں اگر آپ نے AVI کرنی ہے MP4 کرنی ہے آپ کسی بھی فارمیٹ میں اگر کرنا چاہتے ہیں اس کو یہاں سے سیلیکٹ کر کے اور پھر سیو پر کلک کر دیں گے اور پھر اوکے اور یہ ہماری فائل جو ہے ایکسپورٹ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے یہاں پر تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس کو ایکسپورٹ ہونے میں تو فائنلی ہماری فائل جو ہے ایکسپورٹ ہو چکے اب ہم یہاں پر کلک کر کے اس کو چیک کریں گے جہاں وہ سیو ہوئی ہے اب ہم اس کو اوپن کریں گے ساaksçe میں ہم اس کو چря키ھیں گے بجے پھر ș تو اب ہم اس کا فائنل پار سٹارٹ کریں گے جو ہے ایڈیٹنگ اب ہم اپنی ویڈیو کو ایڈیٹ کر کے مزید کی طرح بہتر بنا سکتے ہیں اس سے ہم اپنی ویڈیو سے گہر ضروری پارڈ کو ریموو کر کے اس کو مزید بھی اچھا بنا سکتے ہیں تو اب یہاں دے سکتے ہیں ہمارے پاس کچھ ٹولز ہیں جس سے ہم اپنی ویڈیو کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں اور یہ پلی ہیڈ ہے جس کی مدد سے ہم اپنے ویڈیو سے گہر ضروری پارڈ کو سلائٹ کر کے ہم اس کو ریموو کر سکتے ہیں تو اب ہم اپنی ویڈیو کو پلی کریں گے اگر ہم ویڈیو سے اس پارٹ کو ڈلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح ڈلیٹ کریں گے ہم یہاں پر ڈبل کلک کریں گے اور پھر گرین پارٹ کو پک کر کے ہم بیک کی طرف مووو کریں گے جتنا پارٹ ہم نے اس کو ریموو کرنا اس کو سلیکٹ کر کے یہاں ہمارے سامنے ڈلیٹ رہے جا جائے گا یہاں پر کلک کر دیں گے اور اتنا پارٹ ریموو ہو جائے گا ویڈیو کا دوبارہ پلک کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پارٹ اس میں سے ریموو ہو گیا اب اگر مزید ہم نے اپنے ویڈیو میں سے کوئی غیر ضروری پارٹ ریموو کرنا ہے تو ہم میں چاہتا ہوں کہ یہ پارٹ یہاں سے ریموو ہو جائے تو اتنا میں اس کو سلیکٹ کروں گا اور پھر گلیٹ رینج پر کلک کر دوں گا اور اب اس کو دوبارہ پلک کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا وہ پارٹ بھی ریموو ہو گیا ہے اب اگر ہم یہاں پر کمیونکیٹ کے لیے کوئی کال آؤٹس یا شیپس ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم یہاں کس طرح ایڈ کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم جائیں کہ یہاں انسرٹ پر اور پھر یہاں شیپس پر کلک کریں گے اور یہاں پر ہمارے سامنے مختلق قسم کی شیپس آ جائیں گی آپ اپنی مرضی کے مطابق آپ یہاں سے سلیکٹ کر کے تو ان کو استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں سے میں اس کو پک کروں گا اور اس کے بعد جہاں پر میں نے وہ کال آؤٹ ایڈ کرنا ہے سیمپل کلک کرنے کے بعد ماؤس کو نیچے کی طرف ٹریک کریں گے اور جتنا سائز اس کو آ رکھنا ہے اتنا اس کو کلک کر کے چھوڑ دیں گے اب ہم اس میں کلک کر کے کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنی مرضی سے اس کو کہیں بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اب دیکھیں وہ سیٹ میں نے یہاں پر کرنا تھا لیکن وہ پیچھے سیٹ ہو گیا اب ہم اس پر کلک کر کے اس کو یہاں پر مو بھی کر سکتے ہیں اب وہ کال آؤٹ یہاں پر ہمارے سامنے آ جائے گا اور یہاں پر ہم یہ کال آؤٹ دے دیں گے اب یہاں سے اس کیا سائز زیادہ یا کم بھی کر سکتے ہیں ہم اس کو دوبارہ پلے کریں گے اور اگر آپ اس کی دوریشن بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر کلک کر کے اس کو ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس میں اگر آپ زوم افیکٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کس طرح ایڈ کر سکتے ہیں جہاں آپ نے زوم افیکٹ ایڈ کرنا ہے وہاں پلے ہیڈ کو رکھیں اور پہلے آپ نے انسائٹ پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد زوم ایڈ پین پر جہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا زوم کریں گے اور اس کو ری سائز کر کے جہاں بھی آپ سیٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں اس کو سیٹ کر دیں گے اگر آپ اس کی دوریشن کام یا زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر کلک کر کے اس کو کام یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو اب ہم اس کو پلے کریں گے تو آپ نے دیکھا جس پارٹ کو ہم زوم ایڈ کرنا چاہتے تھے وہ ہمارا پارٹ سامنے آ گیا ہے اب ہم اگر اس کو زوم اوٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح کریں گے جہاں پر آپ نے زوم اوٹ کرنا ہے وہاں پر پلے ہیڈ رکھیں گے اور اس کے بعد دوبارہ زوم ایڈ پین پر کلک کر دیں گے تو اب یہاں سے ہم سیمپل اس کو فل سکرین پر ایڈ کر دیں گے اور اس کی دوریشن بھی تھوڑی سی زیادہ کر دیں گے تو اب ہم اس کو دوبارہ پلے کریں گے تو آپ نے دیکھا کہ وہ آٹومیٹیکلی اسی سائز میں واپس آ گئی ہے ہماری ویڈیو ایڈیٹنگ جو ہے فائنل ہوگی ہے اب ہم اس کو ایکسپورٹ کریں گے اور اس کے بعد ویڈیو پر کلک کریں گے اور یہاں سے ہم اپنے جہاں بھی فائل سیو کرنا چاہتے ہیں وہاں پر سیو کریں گے اور یہاں پر پھر اس کا نیم اٹ کر دیں گے اور یہاں سے آپ اپنی مرضی کا فارمیٹ بھی چوز کر سکتے ہیں میں اسے پر کلک کر دیتا ہوں اور پھر اوکے تو ہماری ویڈیو ایکسپورٹ ہو چکی ہے اب ہم یہاں یس پر کلک کریں گے اور اپنی فائل چیک کریں گے اور یہ ہماری فائل فائنل ہو چکی ہے اب ہم اس کو اوپن کریں گے بہترین تو آپ نے دیکھا جتنے ہم نے اپنے ویڈیو کی اڈیٹنگ کی تھی وہ ہماری فائنل ہو چکی ہے اور آپ نے چیک بھی کی تو اب ہم اس کو کلوز کریں گے اس فائل کو اب اگر آپ اس اپنی اڈیٹنگ فائل کو سیو کرنا چاہتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ فائل مزید بعد میں بھی کسی کام آ سکتی ہے تو اب ہم اس کو کس طرح سیو کریں گے سیمپل ہم یہاں ایکٹیو پریزینٹر پر کلک کریں گے اور اس کے بعد سیو پر کلک کریں گے اور یہاں بھی آپ نے اپنی فائل سیو کرنی ہے وہاں پر سیلیکٹ کر کے پھر اس کا نام ایڈ کر کے نام ایڈ کرنے کے بعد ہم سیو پر کلک کر دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری فائل سیو ہو چکی ہے اب اگر نیکس ٹائم ہمیں ضرورت پڑتی ہے اس فائل کی تو ہم اس کو دوبارہ اوپن کر کے تو اپنی مرضی کی اس میں ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں تو اجکرینٹر آپ کو سکرین ریکارڈنگ کرنی آگی ہوگی اور سکرین ریکارڈ کرنے کے بعد آپ اس کو کس طرح ایڈیٹ کر سکتے ہیں اور اس میں اپنی مرضی کے ایفیکٹ ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کو مزید بہتر بنا کے اپنے دوستوں کے ساتھ یا یوٹیوب پر اپنی ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں جو اس کے باقی فیچرز ہیں جیسے پلر ہو گیا یا فیڈین فیڈ آؤٹ یا اس کے علاوہ آنے والے دینوں میں اس پر مزید ایک ڈیٹیل ویڈیو بناوں گا جس سے آپ کو مزید اس میں سیکھنے کو ملے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ